بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم آپ کو دال گوش بنا کر دکھاتے ہیں اور پھر کھاتے بھی ہیں پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی دال بھی ہمارے باست پڑی ہوئی ہے یہ دال ہے چنے کی دال اور یہ گوش پڑا ہوئے انشاءاللہ ابھی کوکنگ شروع کرتے ہیں پھر آپ کو آگے آگے دکھاتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دال بھی ہمارے باست پڑی ہوئی ہے اور یہ گوش بھی اکر میں ڈالا ہوئے یہ ابھی ہم نے گوش جو ہے چلے کے اوپر رکھتی ہے جیسے آگے آگے کام چلتا ہے نظام بنتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ہم نے گوش کو رکھا ہوا ہے کیونکہ پھر یہ فریز ہوئے ہوا تھا ابھی اس کو ڈیلہ کر رہے ہیں تو اب گرم پانی سے نیم گرم پانی ہو جائے گا تو یہ لد لدہ ہو جائے گا پھر آپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چنے کی دال کو تھوڑا بھگے پانی میں بھگو لیں پھر آگے اس کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی اپنے چنے کی دال کو بھگو دیا ہے ابھی یہ پیاز بھی تھوڑا سا کٹ دی ہے یہ بھی انشاءاللہ ڈال دیں پھر آگے دیکھیں آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے جیسے جیسے آگے تیار ہوتی ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کورما دال کورما پڑتا ہے انشاءاللہ یہ ابھی ہم نے اس میں پیاز ڈال دی ہے جیسے جیسے چیزیں ڈالیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں ویڈیوز ابھی ہم اس میں ایک تھوم کی گھٹھی لی ہے اور یہ تھوم ڈال رہے ہیں یہ ابھی آپ دیکھیں ابھی ہم نے تھوم ڈال دی ہے اس میں اس کے بعد اب اکر کا ڈکنا بند کریں گے ڈکن بند کرنے کے بعد الکی آنچ پہ اس کو بیس پچیس منٹ چھوڑیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جیترکاری تیار ہو جائے گی سالن تیار ہو جائے گا کورما انشاءاللہ آگے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھیں ہمارا گوشت تیار ہو گیا جزدی پہنچ گیا انشاءاللہ بس ابھی ڈال ڈالنے لگیں ڈال کو تھوڑا سا گھنے میں گھننے کے بعد پھر دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دار ہے ابھی یہ دار چنے والی ڈال ڈالیں گے یہ ابھی دار ڈال رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی دار کو تھوڑا سا گھن کے اس کے بعد اس میں پانی کھا رہیں گے تا کہ یہ سخت نہ ہو جائے یہ پکانے کا طریقہ آسان طریقہ ہے آپ دیکھ لیں آپ نے ایسے ہی بنانی ہے اب پھر آپ نے ایسے چمچے کے ساتھ اس کو دھموانے اس کو چھوڑا سا چکر دے گئے تو پھر اس کو ابھی اس میں پانی ڈالیں جیسے ہی ہم پانی ڈال دیں پھر آپ کو دیکھا دیں ابھی ہم نے اس میں پانی ڈال دی ہے پھر ایسے دیمی آم نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کے بعد یہ پانی کو تھوڑا خوشک بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے یہ پانی بھی جو چھوڑنے پھر انشاءاللہ جس وقت کورمت تیار ہو جائے گا پھر آپ کو دکھائیں گے پھر آپ کو کھاگر کی دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ابھی ہمارا مزیدار کورمت تیار ہو گئے ابھی ڈش اوٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی ہمارا کورمت تیار ہو گئے بیترین اور ابھی آپ کو کھا کر دکھاتے ہیں کتنا مزیدار ہے اور آپ بھی بنائیں اور کھائیں آسان طریقے سے یہ ابھی آپ دیکھیں کتنا شاندار گوش بھی گل چکے اور دال بھی دیکھیں کورمہ یہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں آسانی سے بیترین کورمہ دال گوش چنے کی دال یہ کورمہ تیار ہو گئی بلکل آسان ڈش بیترین زیکہ بیترین بیترین زیکہ بیترین